سندھ ہائی کورٹ نے کینٹر وصولی کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد کینٹرونمنٹ بوٹ نے جو ٹیکسز لیے وہ رہائشی واپس لے سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ڈانیوز کے رپورٹر شفی بلو سے شفی بتائیے گا یہ کیس تھا کیا عدالت نے مزید کیا کہا ہے اپنے حکم میں یہ کنٹرونمنٹ بوٹ کی جانب سے پرپرٹی تیسٹی وصولی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں داری درخواب کی سمات ہوئی تھی جہاں پر عدالت کے کنٹرونمنٹ بوٹ کی جانب سے پرپرٹی تیسٹی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اپنے مختصر حکم میں عدالت نے قرار دیا کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد کنٹرونمنٹ بوٹ میں جو ٹیکس لیے ہیں وہ رہائشیوں کو واپس کیے جائے اور عدالت کے کنٹرونمنٹ بوٹ کے وکیل کی اسطدا پر فیصلہ چیز دن کے لیے جوہے محسل بھی کر دیا ہے بابت کے وکیل نداز کو بتائے کہ سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریل بوٹ سے رجوع کرنا ہے لہٰذا مولد دی جائے اور اس سے قبل درخواب گزار کے وکیل نداز کو بتائے کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد کنٹرونمنٹ بوٹ کو پروپٹی تیکس کی وصولی کا اخصے راسل نہیں ہے اٹھارہ ترمیم کے بعد پروپٹی تیکس کی وصولی لوکل گورنمنٹ جہاں وہ لے سکتی ہے دیکھوٹس کو پروپٹی ٹیکسی وصولی سے رکھا جائے اور دخواست ملیزیم شپنگ سینٹر اور پیسر کانٹرمنٹ بوٹس کے ریائشوں کی جانب سے دیوہ سندائیس کو دخواست دار کی گئی تھی اور جس میں موقع پکٹر کیا گیا تھا کہ 31 دسمت 2018 کو کانٹرمنٹ بوٹس نے دمان نوٹس جاری کیا تھا اور شاہ دسمت 2018 کو مختلف شپس کو نوٹس جاری کیا تھا اور جبکہ کانٹرمنٹ بوٹس نے جنگری 2019 میں پروپٹی ٹیکسی وصولی کے لیے دماؤ ڈالنہ میں شروع کیا تھا کانٹرمنٹ بوٹس پروپٹی ٹیکس وصول نہیں کر سکتی اور آئین کے آرٹیکل ایکٹو پیالیس کے تحت پروپٹی ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکتا اتاروی ترمیم کے بعد کانکرپ لسٹ اور فورس جنگل آخ ختم کر دیا گیا تھا اتاروی ترمیم کے بعد شفی شفی ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ کراچے میں کل ساتھ کے انٹرمنٹ بوٹس ہیں کیا یہ فیصلہ تمام بوٹس کے لیے ہے شفی بہت شکریہ آپ کا